اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے الیکشن کمیشن نے آپ انتخابات کے شیڈیول کی منظوری دے دی ہے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات میں انعقاد کی منظوری دے دی گئی ہے شیڈیول کی یہ منظوری دی گئی ہے آج سپریم کورٹ کے اندر اس حوالے سے اہم سماعت ہوئی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے آج جو ہے وہ انتخابات کی شیڈیول جاری کرے اور آج رات یہ شیڈیول جاری کرنا ضروری بھی تھا امیدواروں کو بھی اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے اور اس حوالے سے ایک مکمل شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول جاری کر دیا ہے اور امیدوار بیس سے پچیس دسمبر تک اس شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کر آسکیں گے ریٹرنگ آفسر کا پبلک نوٹس انیس دسمبر کو جاری کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں جبکہ کاغذات نامزدگی بیس سے بائیس دسمبر تک جمع کرائی جا سکیں گے شہرازم شہرازی مرسد موجود ہیں ان سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں جی شہرازم شہرازی آگاہ کیجئے گا دیکھیں پر کوئی الیکشن کمیشن نے جو ہے عام انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے ملک بر میں عام انتخابات جو ہے وہ آٹھ پروری کو ہوں گے اور عام انتخابات کے لیے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ بیس تا بائیس دسمبر تک جمع کرائی جا سکیں گے اس کے علاوہ عبیدوارو کی اتدائی پیرس پہ ہے وہ ترئیس دسمبر کو جاری ہوں گے ریٹننگ افتران جو ہے وہ انیس دسمبر کو پابلے پروٹس جو ہے وہ جاری کریں گے اس کے علاوہ ترہ جنبجی کو عبیدوارو کو جو ہے وہ انتخابی نشانات علاج تک کے جائیں گے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں عام اجلاعات میں اس شجول کی منظور دی گئی اجلاعات میں سیکریٹری الیکشن کمیشن اس کے علاوہ جو لابنگ یہ الیکشن کمیشن کا وہ اس اجلاعات میں جو ہے وہ موجود تھا وہ انتہائی اہم شجول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جن کے بارہ بجے سے قبل ہی شجول جاری کرانا تھا کیونکہ چون دن قبل انتخاب شجول جاری کرانا ہوتا ہے وہ رات بارہ بجے کے بعد جو ہے پھر جو آئین اور جو الیکشن ایکش موجود دیکھے گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اسی لیے بارہ بجے سے پہلے پہلے یہ انتخابی شجول جاری کیا گیا ہے وہ اس کے مطابق ریٹننگ اپیسر کا جو ہے جو پبلک نوٹس ہے وہ انت دسمبر کو جاری کیا جائے گا جو کارہ ساتھ نے نامزد کی ہے وہ بیس سے بائیس دسمبر تک جمع کر رہے جیسے جائے گی امیدوارو کے نام جو ہے وہ چو بیس دسمبر کو شائع کی جائے گی اس کے علاوہ پر چو بیس سے چو بیس دسمبر سے تیس دسمبر تک جو ہے آروس کی جانے سے جو کارہ ساتھ نے نامزد کی ہے اس کی سکلوٹنی کی جائے گی وہ دس دنوری کو جو ہے اپیلوں پر سامات جو ہے وہ کی جائے گی تو یہ شجول جو ہے اس پر اس کی جانے جو ہے سب کی نظر تھی اور اسے قبل چیف ایلیکشن کے مشکل نے صحابتوں سے ملاکات بھی کی اسے بھی انہوں نے کہا کہ آج ہی شیڈیول ہے وہ جاری کیا جائے گا وہ شیڈیول انہیں پہلے سے ہی بنایا تھا لیکن اس میں کچھ تبدیلیا جو ہے وہ کرنی تھی اور وہ اجلاس سے بلائیا گیا تھا اس اجلاس میں ایلیکشن شیڈیول کا مختلف انگل سے جائے سے لیا گیا پھر تبدیلیا کی گئی اور اب سے کچھ سے قبل جو ہے یہ شیڈیول جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق آج فروری کو ہی جو ہے ملکبر میں عام انتخابات ہوں گے یہ بتائیے گا فردن فردن اگر بات کریں ملکل آہم چیز ہے یہ اور اس کے مطابق اب ایلیکشن ہونے ہیں تو کب تک یہ کازات نامزدگی جمع کرائی جائیں گے اور پھر کب تک اس کی فیرس جاری کی جائے گی کازات نامزدگی کے حوالے سے دیکھیں یہ شیڈیول جاری ہوا ہے اس کے مطابق جو کازات نامزدگی ہے وہ بیس سے بائیس تسمبر تک جو ہے وہ جمع کرائی جائے سکیں گی اس کے علاوہ جو امیدواروں کے نام ہے وہ چوبیس تسمبر کو شائع کیے جائیں گے اس کے علاوہ امیدواروں کی جانب سے بیس سے باریس تسمبر تک جو ہے وہ آرود کو جمع کروائے جائیں گی اس کے علاوہ تری تسمبر کو جو نامزد امیدوار ہے ان کی جو فیرست ہے وہ پبلک کی جائے گی جبکہ چوبیس تسمبر سے تیس تسمبر تک جو ہے آرود کی جانب سے کازات نامزدگی کی جو سکروٹ نہیں ہے وہ کی جائے گی وہ دس دن پر کو اپیلوں پر جو ہے باقیدہ سماعت ہوگی ہے جن کی کسی بھی شخص پر کوئی اعتراض ہو تو اس حوال سے جو مختلف اپیلیں آئیں گی ان پر جو ہے وہ سماعت تقریب جا سکے گی دس دن پر اس کے علاوہ جو چیپ ایکشن کے مرشن کے سبراہی مری اجلاس ہوا اس میں جو انتخابی شدول جاری کردے گئے ہیں اس کے مطابق ملک برمے جو عام انتخابات ہیں وہ آٹھ پر وری کو ہی ہوں گے وہی اس سے قبل لیویت بتایا گیا تھا جبکہ جو سب سے اہ ہم بات یہ ہے کہ وہ ریٹرننگ افسران جو ہے انیس دسمبر کو پبلک نوٹس جو ہے وہ جاری کریں گے وہ تیرہ جنوری کو امیدوارو کو باقیدہ طور پر جو ان کے انتخابی نشانات ہے جو سیمپل ہے سیمپل ہے وہ الارڈ کیے جائیں گے اور امیدوارو کی جو اصدائی پرست ہے وہ تائیس دسمبر کو جو ہے وہ جاری ہوں گے اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دیاتا الیکشن کمیشن کو کہ وہ آج ہی انتخابی شروع جاری کرے تو سیکرٹ ہی انتخابی شروع جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق آج فروری کو ہی انتخابات ہوں گے وہ جو مختلف چی مگریہ کی وہ اب ختم ہو چکی ہے اور بیس تا بائیس دسمبر تک جو ہے وہ خانصات و نامزل کی تمام جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں امیدوارو کی جو اصدائی پرست ہے وہ تائیس دسمبر کو جاری ہوں گی اس کے بعد جو اترازات سامنے رہیں گے ان پر بھی مختلف جو ہے اپیلوں پر ساماتے بھی ہوگی اور ریٹرننگ افران جو ہے وہ انتخابی شروع جاری کریں گے جس کے پر جنوری کو جو انتخابی شروع جو ہے وہ سب سے اہم جو اس میں مرحلہ ہے کہ انتخابی شروع جو ہے وہ الارٹ کیا جائیں گے ایک ان کے کچھ جو پارٹیز کے امیدوار ہوتے ہیں ان کے تو اپنے پارٹیز کے انتخابی شروع ہوتے ہیں لیکن جو کچھ آزاز امیدوار الیکشنل رہنا چاہتے ہیں تو ان کو انتخابی شروع ہوں گے وہ تیرا جنوری کو ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے آج پر بھی کو مقبر میں عام انتخابات جو ہے وہ منقل کروا ہے جائیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے